بسم اللہ الرحمن الرحیم سیادین اور جنونس کے شعر و رفات و بلیات اور بے برکتگی وہ نحصت سے بچاؤں کے لئے احادیث کی دوشن میں حفاظتی اور احتیاطی طلابیت نماز کی بابندی کریں بے نمازی کی نحصت سالیس کرو تک جاتی ہے صدقہ و خیراتیں صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور عمر کو بڑھاتا ہے اللہ کی غزب سے بچاتا ہے اور ستر قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے باد اخلاقی سے پریز کریں باد اخلاقی کے اثرات خطرناک ہوتے ہیں پٹے ہوئے کپڑے تڑھے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے برکن استعمال نہ کریں نہ پاک کپڑے چالے اور گھروں میں کورا کا شمع نہ رکھیں اور چیزوں کو بے ترطیب اور بکھرا ہوا نہ پڑا رہنے دیں سمر کر ترطیب سے رکھیں بال اور ناخن ادھر ادھر یا کورے میں نہ پھینکیں بلکہ مٹی میں دبا دیں یا بہتے ہوئے پانی میں بہا دیں خوادین سار کو رہن کر رکھیں پاس توسطور بیتل خلا سینوں اور کھری چھتوں پر اور گھر سے باہر ہر گز ننگے سر نہ نکلیں کیونکہ بے پردہ عورت پر فورم اثرات بد پڑنا شروع ہو جاتے ہیں غسل واجب ہو جانے کی سورس میں زیادہ دین غسل کے بغیر ناپاکی کی حالت میں نہ رہیں اور مجبوری کے علاوہ ہر وقت پاک ساپ رہیں رزق حرام سے پریز کریں جب تک لقمہ حرام پیٹ میں ہوتا ہے لانت پرستی رہتی ہے اور نہ ہی کوئی دعا قبول ہوتی ہے بان نواز مغرب کا برسانت رفتوں کے نیچے سے ہر گز نہ گزریں باوقت میں پوری سار بالوں کو چیزرہ ٹاپ کر اور حفاظت کی دعایں پڑھ کر گزریں جنات چنگلوں بیابانوں اور سہراؤں کے علاوہ خندرات خالی مکانات اور گروں کی چھتوں پر رہنے کو ترجیل دیتے ہیں اونٹوں کے باروں میں بھی قیام پذیر مل سکتے ہیں بدبو، نجیس، مقامات، بیت الخلاہ، کافر، بیدی جنات کی پسندیدہ جگہ ہے زمین پر مجودہ تراروں اور بلوں میں جنات قیام کر سکتے ہیں ان میں پشاب مت کریں ان کو بند کر دیں خوزانہ صبح شام کی فاظت کی دوائیں اور کلشی پڑھ کر اپنے اوپر دھم کریں اور ذکر خفی قلبی ذکر تصور کے ساتھ کسرت کریں نجاست کی جگہوں پر جاتے وقت ضرور پڑھ لیں اور کالے کتے کو دیکھ کر بھی تاؤز پڑھیں کالا کتا شتان ہوتا ہے گروں میں دونی، لبان، ہرمل، گوگل اور پیاز کی میچوں کی دیا گریں گر میں داخل ہوتے وقت اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں اور کھانے میں شریک ہونے والے دوسرے افراد کو بھی بسم اللہ پڑھنا یاد لیں روزانہ طلوع افتاب اور گروب افتاب سے پھر ٹیس منٹ بار پہلے افاظت کی دعائیں پڑھ کر اپنے اور اپنے بچوں جو پر دم کر لیا کریں اور گروب افتاب سے پہلے اپنے گروب کی دروازے بھی بسم اللہ پڑھ کر بند کر لیا کریں اور اس وقت اپنے بچوں اور مویشوں کو باہر نہ نکلنے دیں کیونکہ اس وقت شیعاتین زمین پر پھیل جاتے ہیں اور ان کا شرق بھی زیادہ ہو جاتا ہے رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد جانے لیں دوتے وقت آئیت کرسی ضرور پڑھ لیں بستر پر لیٹنے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیں دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کر لیں کیونکہ شیعاتین اس دروازے کو نہیں کھول سکتا جو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا گیا ہو رات کے وقت کھانے پینے کی چیزیں اور برتنوں کو اٹھان کر رہتی ہیں اور بغیر دلے برتن دوئے بغیر نہ پڑے رہنے دیں اولیاء اللہ سے بغض اور ان کی گستاکی اور بیعتبی سے پریز کریں یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں جن کے نام سین شین این کین رے رے زے اور کھڑی ایسے شروع ہوتے ہیں اور وہ مسلسل بیماریوں پریشانیوں اور مسائل کا شکار ہوں تو وہ اپنا نام تبدیل کر لیں تفصیل کتاب رہنو اے اولیاء میں دیکھ سکتے ہیں بانی آر پاکستان سنوزلہ کمیٹی آشکے سوید مشدیک مدن قائد روحان اکلا حضرت سوید مسوید عبد صدیقی لسانی سرکار رحمت اللہ آسانانین محمدی صدیقی نچپنڈی اکجازت لسانی مرکز روحانی اتربارے آئے گا لسانی سرکار لسانی چون توشرواری چین بائی بائی پاس مندرین دور فیصل آباد پاکستان ہیڈ آفرس انتالی بڑھچار رابر ساندھو پپسٹون نمبر دو فیصلباد پاکستان فون نمبر 041-87203522